میں ہوں خالد کرامت اور آج سہربین کا اہم موضوع ہے سری لنکا میں ایسٹر پر حملوں کے بعد ملک میں پلان لینے کے لیے آنے والے پاکستانی، احمدی، شیعہ اور مسیحی پناہ گزین انتقامی حملوں کی ضد میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی اس نے کیا ہے لیکن ہم صحیح کہتے ہیں کہ پاکستانی نے نہیں کیا کیونکہ ہم لوگ خود ایسے بام بلاس پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں ہم جائزہ لیں گے کہ سری لنکا میں ان پناہ گزینوں کی حفاظت اور مدد کے لیے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ سہربین میں آج یہ بھی شامل ہے سعودی عرب نے کہا ہے کہ خلیج اومان میں تیل بردار جہازوں پر تقریبی کاروائیاں ہوئی ہیں ایران کا شفاف تحقیقات کا مطالبہ پاکستان میں گاڑیوں کی بڑتی قیمتوں کے بعد ایک صاحب نے اپنی گاڑی خود اپنے ہاتھ سے بنا کر مسئلہ ہی حل کر دیا ملیں گے راولپنڈی کے مرزا عبد المجید سے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں سری لنکا میں ایسٹر پر خودکش حملوں میں دھائی سو افراد ہلاک ہوئے حملے کی ذمہ داری ایک اسلامی شدت پسند تنظیم نے قبول کی اس کے بعد وہاں مسلم آبادی اور دوسری برادریوں میں کشید کی پیدا ہو گئی تھی اور حال ہی میں ساحلی شہر نگومبو میں سری لنکا میں پناہ کے طالب لوگوں پر بھی حملوں کی خبریں آئی ہیں اقوائم متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی یو این ایچ سی آر کے مطابق سری لنکا میں اس وقت پندرہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ایک ہزار چھ سو ستر پناہ گزین ہیں لیکن ان لوگوں میں سب سے بڑی تعداد پاکستان سے تعلق رکھنے والے عیسائی احمدی اور شیعہ افراد کی ہے اور ان میں بھی اکثریت پاکستان سے گئے پناہ کے طالب احمدی افراد کی ہے پاکستانیوں کے علاوہ دو سو سے زیادہ پناہ کے طالب افغانستان کے شیعہ ہزارہ افراد بھی ان کیمپوں میں موجود ہیں جو تشدد کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر آئے ہیں نگمبوں میں تناؤں کی وجہ سے محفوظ مقامات پر پناہ لینے والوں کی کہانیاں چاہے ایک جیسی ہوں لیکن ہر ایک کے چہرے پر غریب الوطنی کا ایک الہدہ دکھ ہے یہ ہے محمد اختر آج شام کو ہمارے ادھر کچھ سری لنکان دوستوں نے آکے ادھر جلوس نکالا جس کی وجہ سے ہمارے کافی لوگ پریشان ہوئے لجنا چھوڑ چھوڑے بچیاں وہ بہت مصوم بچیاں ان کو پریشان کیا کاشف لطیف پاکستان سے سری لنکا گئے ہوئے ایک شیعہ پناہ گزین ہے ان کے مطابق ان کی برادری کے گھروں پر پاکستان میں حملوں میں کئی رشتدار مارے گئے تھے جس کے بعد وہ سری لنکا آئے تھے اس طرح کے بعد تو ادھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالات پیلٹ تھے اچھے تھے لیکن اس طرح کے بعد یہاں پہ بہت بیٹ حالات ہو گئے ہیں لوگ ایک دوسرے سے جگڑا کرتے ہیں پاکستانی کو نکالو یہاں سے یہ ادھر کیوں رہ رہے ہیں ہم ان کو یہاں پہ شیلٹر نہیں دیں گے توقیر احمد کا تعلق پاکستان کی احمدی برادری سے ہے اور وہ بھی اپنی جان کو خطرے کے پیش نظر سری لنکا میں پناہ گزین ہے لیکن اب وہاں بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتے سری لنکا میں ہم نے پناہ لیا ہے یون سی آر سے تو ابھی اس وقت بھی جو ہمیں یہ حادثہ ہوا ہے سری لنکا میں ہمیں اس کا بہت دکھ ہے ہم سب اس کے لیے بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا کرے لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ ہمارے لیے یہاں بھی بہت خطرناک ہو گئے ہیں لوگ ہمیں یہاں مارنے کے لیے آ رہے ہیں جب سے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کراچھ سے تعلق رکھنے والے نوبل جان مسیحی ہیں اور ان کی سری لنکا آمد کا مقصد بھی سیاسی پناہ کا حضول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسٹر کے حملوں کے بعد وہاں کے حالات بہت بگڑ گئے ہیں سری لنکا میں بہت اچھا تھا بہت اچھے لوگ ہیں لیکن جب سے بم بلاسٹنگ ہوا ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہیں کچھ لوگوں کے بچے مر گئے ہیں سمال چیزنز مرے ہیں تو اس وقت سے ان کو بہت خوشتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیز نے کیا ہے لیکن ہم صحیح کہتے ہیں کہ پاکستانیز نے نہیں کیا کیونکہ ہم لوگ خود ایسے بم بلاس پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں تو اس وقت سے ہم لوگ تو اس کام میں نہیں ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پر مجبور ہیں اور اسی موضوع پر سوشل میڈیا پر بھی بات کی جا رہی ہے اور ڈاکٹر کریک کونسیڈین نے ٹویٹ کی کہ احمدی پناہ گزینوں کو سری لنکا جانا پڑا کیونکہ انہیں پاکستان میں غیر مسلم کہہ کر مارا جاتا تھا اب سری لنکا میں انہی احمدی پناہ گزینوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے بھاگنا پڑا ہے اس کے علاوہ صحافی زہرہ عابد نے ٹویٹ کی کہ میری دعائیں ان پاکستانیوں کے ساتھ ہیں جن سے میں نگومبو میں ملی زیادہ تر احمدی تھے جو دنیا کی کسی ایسے ملکی تلاش میں ہے جہاں وہ جان جانے کے خوف کے بغیر رہ سکیں اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے سری لنکا کے دارالحکومت کولومبو چلتے ہیں جہاں ایمینسٹی انٹرنیشنل کی ریسرچر رابعہ محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پناہ گزینوں کی جو تعداد بتائی جاتی ہے کیا وہ اتنی ہیں یا ایسے بھی ہیں جن کا اندراج ہی نہیں ہوا دیکھئے نہیں تعداد تو صحیح بتائی جا رہی ہے کیونکہ جو نمبر ہے جس طرح سے اگر جو پاکستانی کرسٹینز کا افغان کا ایرانیوں کا اور احمدیز کا وہ ہم نے جب خود کمیونٹی سے بات کی ہے مگر وہ کیسز بھی ہیں جو ریجیکٹ ہو چکے ہیں پہلے کچھ ایسے کیسز ہیں جو کچھ سالوں سے ہیں یہاں پر مگر ان کو پہلے وہ اسائلم سیکرز تھے تو ان کو ریفیجیز نہیں ریفیجی کا پناہ گزین کا سٹیٹس نہیں دیا گیا تو اس وجہ سے وہ جو ہیں اب ریجیکٹیڈ کیسز ہیں تو جو ریجسٹیڈ کیسز ہیں ان کے اندر وہ شامل نہیں ہیں تو کچھ ایک چھوٹا جو ہے کچھ نمبر ان لوگوں کا بھی ہے جن کے کیسز ریجیکٹیڈ ہیں جو پاکستان واپس نہیں جا سکتے ہیں اپنے ممالک میں واپس نہیں جا سکتے ہیں اچھا رابیہ نگمبو میں حملوں کی تفصیلات تو ملی یہ بتائیے کیا ملک کے دوسرے حصوں میں بھی حملے ہو رہے ہیں ایسے یہ اگر جو آپ کمیونل ٹینشن کی بات کر رہے ہیں جو فسادات وہ جو ہیں وہ نگمبو کے علاوہ ابھی جو کل اور صبح میں جو ٹینشن ہوئی ہے یہاں پر سرلانکہ میں وہ کچھ اور علاقوں کے اندر ہوا ہے جہاں پر جو سرلانکن مسلم ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ پناگزین اور جو اسائلم سیکرز اور ریفیجیز ہیں ان کو نہیں ٹارگٹ کیا وہ سرلانکن جو مسلم پہلے سے یہاں پر اور ہمیشہ سے ہیں یہاں کر کہ سٹیزنز ان کی پراپٹیز کو اور مساجد پر اٹیک کیا گیا ہے اچھا رابیہ سرلانکہ کی حکومت کی جو پناگزین ہیں یا جو مسلمان ہیں جن پر حملے ہو رہے ہیں ان کی حفاظت یا ان کی مدد کرنے کے لئے کیا کر رہی ہے دیکھئے ابھی تک جو حکومت نے کیا ہے وہ جو سب سے زیادہ نظر ہے وہ سیکیورٹی پرٹیکشن جو دی گئی ہے وہ پولیس اور ملٹری کی آرم پرٹیکشن کی صورت میں ہے اور اس وقت جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ایک تعداد ہے پناگزینوں کی ریفیجیز کی وہ پولیس ہی کی پولیس سٹیشن میں ہی موجود ہیں تمام لوگ نہیں مگر ایک نمبر وہاں پر بھی ہے وہ ایک لوکیشن ہے ان مختلف لوکیشن میں سے جہاں پر لوگ ہیں تو وہ ابھی سے سب سے زیادہ ویزبل جو سپورٹ ہے وہ اس صورت میں آئی ہے نظر مگر گورنمنٹ کو مزید سپورٹ دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں پروٹیکٹڈ شیلٹر ہے جو وہ سب چیزیں گورنمنٹ کی مدد کے بغیر یہاں پر نہیں ہوں گی کوئی انجیو کوئی یونائیٹ نیشنز کا ادارہ یا کوئی اور اورگنیزیشنز وہ اس کو نہیں کر سکتی جب تک کہ شلانکہ کی حکومت جو ہے وہ یہ رسپونسیبیلیٹی نہ لے اور جیسے ابھی تک بھی انہوں نے یہاں پر پناہ دی ہے لوگوں کو ایک ہوسٹ کنٹری کے طور پر تو ابھی مزید دینے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ جب تک وہ ایک جب تک ان لوگوں کا آرزی سٹے ہے کیونکہ یہاں پر لوگ آرزی سٹے کے لیے آرے ہیں وہ آگے ری سیٹل ہوتے ہیں تو اس کے دوران اب جب وہ گھروں سے نکل آئے ہیں تو ان کو پرٹیکشن کی ضرورت ہے جو حکومت کو دینی بڑھے گی اچھا رابعہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں اور یہ پناہ گزین جو وہاں ہیں ان پر کیا ایسٹر کے حملوں سے پہلے بھی یہ نشانہ بنے ہیں یا یہ صرف اب ہوا ہے جی ریفیجیز تو نہیں بنے پہلے جن سے ہم نے بات کی ہے ہم نے کافی زیادہ ایک نمبر ہے ان سے بات کی اور ریگلرلی کرتے بھی آرہے ہیں تو وہ تو یہاں پر کافی جن ممالک سے آئے ہیں پاکستان کی اگر میں مثال دوں تو کافی سکون میں تھے یہاں پر جس طرح سے جو احمدی کمیونٹی کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی آرام سے اپنی جو ہے وہ عبادت کر سکتے تھے پبلک لائف میں بھی جتنا آپ حصہ لے سکتے ہیں وہ لے رہے تھے مگر جو مسلمان ہیں شلانکہ کے ان میں پہلے اٹیک ہو چکے ہیں کولومبو صاحب رابعہ محمود ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ سارے دنیا میں کروڑوں بچے ایسے پرائمری سکولوں میں جاتے ہیں جہاں تعلیم کے لیے توانائی کے ضروری وسائل دستیاب نہیں ہوتے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال ممکن نہیں ہوتا لیکن اب بنگلہ دیش میں ایک نئے کاروباری موقع کے طور پر اس مشکل کا حل ڈھوننے کی کوشش کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ بنگلہ دیش میں روایتی طور پر بچوں کو ایسے سکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے لیکن دور دراز علاقوں پناہ گزین کیمپوں یا پھر قدرتی آفات کے خطرے سے دو چار علاقوں میں ایسے سکول بنانا مشکل اور مہنگا کام ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے تعلیم سے محروم رہیں لیکن اب اس کا حل سورج کی روشنی سے چلنے والے سپٹنیک نامی اس بیک پیک میں تلاش کیا گیا ہے ہم نے یہ سوچا کہ اگر سب کچھ مثلاً لیپ ٹاپ سولر پینل پروجیکٹر اور سکرین وغیرہ ایک بیگ میں ہوں جسے ٹیچر خود اٹھائے تو کسی بھی جگہ پچاس سے سار بچوں کو میاری تعلیم دی جا سکتی ہے ٹیچر صرف چھے کلوگرام کے اس کلاس روم کو خود اٹھائے گھومتا ہے اور کسی کمرے یا بجلی کے کنیکشن کے بغیر ہی کہیں بھی انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ کلاس لگا سکتا ہے بنگلہ دیش میں کسی قدرتی آفت کے بعد سکول بعض دفعہ مہینوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں لیکن اس طریقے کی بدولت بچوں کی تعلیم جاری رہ سکے گی لائٹ آف ہوپ نامی بیک پیک کی قیمت صرف بیس ڈالر ہے اور اس کے بانیوں کے مطابق انہوں نے صرف ایک سال میں اس طریقے سے سات ہزار بچوں کو تعلیم دی ہے سکرین دو ترقی ہیں ایک دن کی روشنی میں جبکہ دوسری رات کی اندھیرے کے لیے بہتر ہے اس پٹنے کی خصوصیت یہ سکرین اور پاور باکس ہی ہیں جس میں پروجیکٹر کو لمبے وقت کے لیے چلانے کی گجائش ہے اس کے علاوہ ہم لیپ ٹاپ کے بغیر بلکر لیپ ٹاپ کی طرح چلنے والی کمپیوٹنگ سٹک بھی استعمال کرتے ہیں کبھی بچوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ صرف قلم اور کاغذ تھے لیکن نئے ڈیجیٹل دور میں محروم ترین بچے بھی جدت اور اخترا کی بدولت ٹکنالوجی سے استفادہ کر رہے ہیں اور سیربین میں آگے چل کر دیکھیں گے سعودی عرب نے کہا ہے کہ خلیج امان میں تیل بردار جہازوں پر تخریبی کاروائیاں ہوئی ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں خالد کرامت سب سے پہلے سوشلستان یعنی ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کے سوشل پلاتفارمز پر کچھ مقبول سٹوریز پر سب سے پہلے فیس بک پاکستانی کرکیٹر سنا میر آئی سی سی کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر پہنچنے والی پہلی پاکستانی خاتون بولر بن گئی ہیں انہوں نے بی بی سی اردو کو انٹرویو دیا تھا اور اس پر سٹوری ہمارے فیس بک پیج پر شیئر ہوئی ہے آپ بھی ضرور آئیں اور اسے پڑھیں اس کے علاوہ ٹوٹر پر ایک بہت ہی پیاری سی سٹوری شیئر کی گئی ہے ایک پہلوان کی کہانی ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلوان اور پیاری سی سٹوری لیکن بالکل ایسا ہی ہے انہوں نے گولڈ میڈل جیتا اور مدرز ڈے پر اسے اپنی امی کو تحفہ دیا سٹوری کو ضرور ری ٹوٹ کریں یقیناً آپ کے فالورز کو بھی بہت پسند آئے گی اور خواتین کو حراسہ کیے جانے کے بارے میں میشا شفی نے بی بی سی اردو کو ایک انٹرویو دیا اس پر ہمارے انسٹرگرام سٹوری بھی ڈالی گئی ہے اور اس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے ایک یوزر نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کومنٹس دیتے ہوئے اتنا زیادہ نہیں گرنا چاہیے اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر انڈیا کے سابق کرکیٹر اور اب سیاستدان گوتم گمبیر کا ایک انٹرویو ہے جو بی بی سی اردو کے چینل پر بہت مقبول ہے کافی دیکھا جا رہا ہے اور اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں تو بی بی سی اردو کے یوٹیوب چینل پر آئیے سعودی عرب کے وزیرت تیل خالد الفلان نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجہرہ کے قریب سمندر میں تیل بردار بحری جہازوں کو تخریبی کاروائی کا نشانہ بنائے گیا ہے سعودی عرب نے اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی ہیں اور نہ ہی کسی پر اس مبینہ حملے کا شبہ ظاہر کیا ہے تفصیل کے ساتھ جاوید سمرو خلیجی ریاست متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجہرہ کے قریب سعودی عرب کے تیل کے ٹینکروں کو ایک مبینہ تخریبی کاروائی کا نشانہ بنائے گیا ہے سعودی عرب کے وزیر برائے توانائی خالد الفالح نے کہا ہے کہ ان تخریبی کاروائیوں سے ایک ٹینکر کو کافی نقصان پہنچا ہے ایران نے اس واقعے کو تشویشناک اور خوفناک قرار دیا ہے اس کی مکمل تفتیش کا مطالبہ کیا ہے برطانوی وزیر خارجہ جرمی ہنٹ نے فریقین کو انتباہ کیا ہے کہ موجودہ حالات میں غیر ارادی طور پر کوئی بڑا تصادم ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اور یورپی یونین کے وزراء خارجہ امریکی وزیر خارجہ کو اپنی اس تشویش سے آگاہ کریں گے امریکہ نے اس دوران خلیج میں اپنی فوجی طاقت بڑھاتے ہوئے بی باون بمبار تیارے قطر کے فوجی اڈے پر پہنچا دیے ہیں جبکہ ابراہم لنکن نامی تیارہ بردار بحری بیڑے کو بہرہ روم سے مشرق وستہ روانہ کر دیا ہے پچھلے دنوں پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے کچھ لوگوں کے لیے گاڑی خریدنا بہت ہی مشکل بنا دیا لیکن راولپنڈی کے مرزا عبدالمجید کو گاڑیوں کی قیمتوں میں اس اضافے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا انہوں نے اس مسئلے کا ایک بہتی انوکا حل نکالا ہے وہ کیا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو جنرلس محمد ابراہیم کی رپورٹ میں نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ جو ہے وہ دیکھ کے دلی طور پر خوش ہوتے ہیں چاہے وہ گاڑی میں ہوں پیادلوں اور ساکر پر کسی جگہ بھی ہوں لیکن وہ رکھے ایک بار دیکھتے ہیں یار یہ کوئی چیز نئی چیز ہے یہ کیا ہے کہاں سے آئی ہے میرا نام عبدالمجید ہے میں راولپنڈی کا رہش اور مجھے تیکنیکل کام کرتے ہوئے تقریبا 35 سال گزر چکے ہیں دو دار بارہ میں میرا ورکشاہ پہ کام بلکل ختم ہو گیا میرے بچے سمجھ رہے تھے گار میں بیٹھ کے تو یہ اپنا واقت بھی زیادہ کر دیں گے اور صحت بھی خراب کر دیں گے تو انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ ایک گاڑی بناتے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ یہ بہت تھوڑوں پیاسوں میں ہم کام کریں گے جب بات چلنی شروع ہوگی تو پھر ہم نے کوالٹی بہتر سے بہتر بے چلیں گے اور اعلیٰ قسم کی جیسے سٹنڈر جو رب میں ہوتا ہے اس طرح کی بنائیں گے جب اس پہ جائیں گے تو پھر اس پہ خرچہ بھی بار جاتا تھا اس پہ محنت بھی بار جاتی تھی تو وہ کہاں ہماری کاشت کی جو تھی کہ اتنے میں یہ تیار ہو جائے گی وہ تو اس سے چھے گنا بڑھ گی اور وقت جو ہمارا خیال تھا کہ سات آٹھ میں نئے سال کے اندر ہم اس گاڑی کو تیار کر لیں گے وہ چار سال پہ جا کے ہتم گوا ہے اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ میں نے اپنے آت سے ہی بنائی ہیں چونکہ انجن تو خود نہیں بنایا جا سکتا ٹائر نہیں بنایا جا سکتے جو چیزیں فیکٹری کے اندر تیار ہوتی ہیں وہ تو مشکل تھی تو اس کے علاوہ جو کام آت سے کیے جاتے تھے ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں بچی گاڑی کی جو میں نے آت سے نہ بنائی ہے میں نے اس کے اوپر آس جو نکالی ہے بچوں نے وہ نو ہزار گھنٹہ بنتی ہے یعنی نو ہزار گھنٹہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے تو اس پہ ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ چھے لاکھ رپیہ تقریباً اس پہ خرچ ہو چکے ہیں اس گاڑی میں پانچ افراد آرام سے بیٹھ سکتے ہیں میری خواہ سی کہ کبھی میں موٹر وے پہ سخر کروں لیکن موٹر وے پہ جانے کے لیے ابھی اس کو ریجیسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اکسائز والے یا گوہمین کے کوئی ادارے جو پرماڈ ہی جاری کارد ہے نمبر نہ دیں صرف اجازت نامہ دے دیں تو پھر میں چلا جاؤں میرے تو دل تو کرتا ہے میں پورے پاکستان میں اس کو ایسے ہی گناہوں اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ کے کرامت آج سیربین میں اتنا ہی خالد کرامت کو بجازت دیجئے موسیقی